السلام علیکم میرے عزیز و محترم ناظرین امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں گریلڈ فش کی ریسپی اس کو ہم نے میرینیڈ کر کے پورا ایک دن رکھنا ہوتا ہے اور پھر اوون میں اس کو گریل کرتے ہیں جی تو اس کے انگیڈنس کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے جی دو کلو فش کسی بھی ٹائپ کیا فش لے سکتے ہیں پھر ہمیں ایک کب بیسن چاہیے پھر ٹو ٹیبل سپون نمک زیرہ اجوائن اور درفرد مرچ کے چاہیے اور مچھلی مسالہ جی فش کے ساتھ ہی اویلبل ہوتا ہے اب جب فش لیں جائیں تو ضرور لیں گے اور کالی مرچ ہے جی لسن ادرک کا پاوڈر ہے تھری لیمنز ہیں ہمارے پاس اور یہ وینیگر ہے جی یہ تمام ہمارے پاس انگیڈنس ہیں اب ہم میرینیشن کی طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے ہم نے فش میں جو ہمارے پاس لیمنز ہیں تھری لیمنز ان کو ہم نے سکویز کرنا ہے اس سے فش کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ کے جی ون بائی ون ہم نے لیمن کو کاٹ کے اس میں سکویز کر دیا اس کے بعد ہم نے وینیگر لینا ہے دو ٹیبل سپون اس کے ہم نے اس میں ایڈ کرنے ہیں ہمیں پاس جو مسالہ جات ہیں نمک زیرہ اجوائن اور درفر مرچ وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دی اس کے بعد یہ لسن ادرک کا جو پاوڈر تھا وہ گیا اس میں مچھلی مسالہ جو فش کے ساتھ آیا تھا وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا پھر جی بلیک پیپر کالی مرچ گئی اس میں ان تمام مسالہ کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ان کو مکس کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ بیسن اس میں ایڈ کرنا ہے بیسن ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ فرائے کریں گے یا آپ جب اس کو گریل کریں گے تو اس کے مسالہ جات جو ہے وہ الگ نہیں ہوں گے اتریں گے نہیں فش کے اوپر سے سٹک ہو جائیں گے جی بیسن ایڈ کر کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا یہ دیکھیں جی ہمارے میرینیشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اب ہم نے اس میرینیٹڈ فش کو فریج میں رکھ دینا ہے پورے ایک دن کے لیے تاکہ اچھی طرح مسالہ اس میں رچ پس جائے اور پھر یہ دیکھیں جی ایک دن کے بعد ہم نے جب فش نکالی تو اس کی یہ سیچویشن تھی اب ہم نے اس کو اوور میں کیسے گریل کرنا ہے ہم نے ایک ٹری لینی ہے اس میں ہم نے بٹر پیپر کو اس میں لگانا ہے اور پھر ہم نے فش کے ایک ایک پیس کر کے ٹری میں رکھتے جانا ہے ایسے فش کو ہم نے ایسے ٹری میں بٹر پیپر کے اوپر رکھتے جانا ہے اور پھر ہم نے اس کے اوپر سے اس کی آئل لے کے برش سے ہم نے تمام پیسز پہ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اسی برش کی مدد سے ہم ایک ایک فش کے پیس کے پر آئل لگا رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو پوٹیٹو کاٹ لیں چپس کے جیسے آپ فرنٹ فرائز کی شیپ میں کاٹتے ہیں وہ آپ اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں یا جس بھی شیپ میں آپ پوٹیٹو کاٹ کر کیونکہ فش کے ساتھ پوٹیٹو بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم نے اوون کو ہم نے پری ہیٹ کیا ہوا تھا یہ دیکھیں ہم نے اوون کو پری ہیٹ کیا ہوا تھا اب ہم نے اس میں ہاف این آر کے لیے فش کو رکھنا ہے ایک سائٹ سے پھر دوسرے سائٹ سے بھی ہاف این آر کے لیے اس کو رکھنا ہے یہ دیکھیں ہماری فش گریل ہو کے آگئی ہے جی بھر ون آر کے بعد دیکھیں جی بہت اچھا کلر بھی آیا ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت اچھا تھا جب ہم نے ٹرائے کیا سب نے تو یہ جی بور ڈیلیشیس ہے کارنلی اس کو گھر پر ٹرائے کیجئے گا میری چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا دیکھیں جی اللہ حافظ